اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آپ کہیں سے بھی اگر چاہیں تو ہم سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بعد آوڈیو کی شکل میں موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے سوالات ہم تک بھیل سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہوتے ہیں وہ آم تک پہنچائیں سوال و جواب سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں رکھیں مثلا ایک چیز کی پابندی کریں کہ آپ کم سے کم الفاظ میں اپنے سوالات کریں بہت زیادہ لمبا آپ کا سوال نہ ہو دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کریں کہ ان مسائل سے متعلق سوالات پوچھیں جن کی آپ کو ضرورت ہو جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہ ہو ان کے تعلق سے سوالات نہ کریں اور تیسری بات یہ کہ سوالات کرتے ہوئے اپنا نام اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں البتہ اگر خواتین سوالات پوچھ رہی ہیں تو ان کو نام پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے انہیں ویڈیو میں یا آئی ڈیو میں بھی سوال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیج دیں انشاءاللہ وہ کافی ہوں گے تو ناظرین آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان سوالات کو جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اسلام علیکم میں کل کبتہ اویس گنگل سے ہوں میرا نام انڈی صفیح الدین ہے میرا سوال ہے کہ ابھی تو لوگ ڈاؤن کے بجے سے ہم مسجد میں ترابی نہیں پڑ سکتے ہیں کیا اکلے ہم گھر میں پڑے تو یادہ سوراتیں تو ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے تو کیا قرآن مجید یا پھر کوئی آدھر ڈیوائز دیکھ کر کیا ہم پڑ سکتے ہیں اسلام علیکم یہ کل کتہ سے ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ ڈاؤن کے ویسے ہم مسجد میں ترابی نہیں پڑ سکتے ہیں اور ہمیں گھری میں ترابی پڑنی ہے تو گھر میں اگر ہم ترابی پڑیں گے تو ہمیں بہت زیادہ سورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم ترابی کیسے پڑیں کیا قرآن دیکھ کر یا کوئی ڈیوائز دیکھ کر ہم ترابی میں وہ پڑ سکتے ہیں کی نہیں پڑ سکتے ہیں تو دیکھیں گھر میں اگر آپ ترابی پڑنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کم سے کم سورتیں یاد ہیں تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر رکعت میں آپ نئی نئی صورت پڑھیں آپ چاہیں تو چندی صورتیں آپ کو یاد دیں وہی صورت آپ بار بار دھرا بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس بات کو لے کے ٹینشن مت لیں کہ ہم کو قرآن یاد نہیں ہے بہت زیادہ تو ہم ترابی کیسے پڑھیں آپ انہی آیات کو اور انہی صورتوں کو دھرا دھرا کے ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر اگلی رکت میں نئی آیات پڑھنی ہے البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی آیات پڑھیں اور پھر اس کے لئے قرآن آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ قرآن کے مصحف سے دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ مصحف دیکھ کر امامت کروائیں تو مصحف دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور مصحف نہیں ہے کوئی دوسری ڈیوائس ہے اس میں قرآن ہے تو اس کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بشرتے کی اس ڈیوائس پہ جب قرآن چل لہا ہو تو دوسری چیزیں اس پہ آنا ہو دوسری ایسی غلط چیزیں نا اس پہ چل لہی ہو یا ایسا کوئی سشن نہ ہو کہ اسی دوران کسی کی کال آ جائے کسی کا کچھ میسج آ جائے یا کوئی پرشار آ جائے یا ایسی کوئی بات ہو تو پھر ایسی چیزیں لے کر آپ جو ہے نہیں پڑھ سکتے بہت سارے ایپ ہوتے جس میں قرآن ہوتا ہے ساتھ میں ایڈ بھی چلتا رہتا ہے تو اس طرح کا لے کر آپ پہ نہیں پڑھ سکتے لیکن ایک سادھی ڈیوائس ہے جس میں صرف قرآن ہے یا صرف قرآن اس پہ ایکٹیوائٹ ہے وہی چل رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امی دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے میرا سوال ہے کیا شب برات کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس رات کو مردے گھر آتے ہیں اور اس رات کی کیا حقیقت ہے قرآن اور عدیس کی روشنی میں جواب دے انشاءاللہ سلام علیکم یہ ہمارے بھائیان راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے کیا اس رات مردے ہمارے گھر پہ آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں یعنی مردوں کی روحوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ آتی ہیں کی نہیں آتی ہیں اس بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے تو دیکھئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ شب برات کو یا کبھی بھی مر جانے والی کی روحیں دوبارہ دنیا میں آتی ہیں بلکہ ثبوت تو اس کے برخلاف ہے بلکہ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں شب برات خود یہ لفظ بھی کسی بھی قرآن کی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے تو یہ قرآن اور حدیث کا لفظ ہے ہی نہیں یہ بعد میں لوگوں کے اپنے دیئے ویے الفاظ ہیں اب رہا اصل مسئلہ جو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شب برات میں یعنی آپ کی مراد ماہ شابان کی پندرہ وی رات ہے تو اس رات میں جو یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ مرے روحیں آتی ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات غلط ہے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جانے کے بعد منورائم برزخ اس کے پیچھے ایک برزخ ہے ایک الگ بستی ہے ایک الگ جہان ہے اور وہاں سے کوئی یہاں نہیں آسکتا ایک آڑ ہے ایک آڑ ہے وہاں جو چلا گیا وہ یہاں نہیں آسکتا ایسے ہی حدیث میں آپ دیکھیں سنن ترمیزی کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عن ان کے والد جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد جابیر رضی اللہ تعالیٰ عن بہت پریشان تھے بہت ٹینشن میں تھے کیونکہ ایک تو ان کے والد قرض تھے وہ ان کو چکانا تھا دوسرا ہے کہ ان کے والد نے نو بیٹیاں یعنی جابیر رضی اللہ کی نو بہنیں چھوڑ کر گئے تھے ان سب کو لے کے کافی پریشان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو پوچھا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہوں سے معجرہ بتایا کیا کیا بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تسلیق کیلئے ان کے اببہ کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا وہ بتایا اور کہا اے جابیر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اببہ جو شہید ہوگے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جابیر رضی نے پوچھا کیا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اببہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عبداللہ جو چاہے تو مانگ لے میں تجھے دوں گا ذرا غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے وہ مہمانگہ انام دینے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو مانگنا ہے مانگ میں تجھے دوں گا یہ وعدہ کون کر رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں بلکہ احکم الحاکمین جس میں پوری دنیا بنائی ہے وہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ میں تجھے دوں گا یعنی جو مانگے گا میں دے دوں گا تو عبداللہ کیا مانگتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں یہ عمل انجام دوں اور پھر میں ثواب پاؤں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبق امین انہم الیہا اللہ ارجون یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہاں دوبارہ نہیں جا سکتا یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے اس کے علاوہ کچھ اور مانگوں تو ذرا اندازہ کریں کہ اگر اتنا آسان ہوتا کہ مردوں کی روحیں یہاں آ جائیں یا وہاں جانے کے بعد کوئی واپس یہاں آ جائے یہ اتنی آسان سی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جب کہہ چکا کہ جو مانگ میں تجھے دوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی مانگ پوری نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ کا یہ بہت سخت حصول ہے کہ جو ایک بار یہاں سے وہاں چلا گیا وہاں نہیں آ سکتا تو جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ شبہ برات میں مردوں کی روحیں آتی ہیں بے بنیاد باتیں ہیں بے حقیقت باتیں ہیں اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کی تردید ہوتی ہے اس لئے ہمیں ان افواہوں پہ اور ان بیکار کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آئیے آپ ہمارے پاس جو آوڈیو کے شکل میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آوڈیو کے شکل میں جو پہلا سوال ہے وہ دیکھتے ہیں میرا نام محمد صاحب علی میں ہیڈر آباد سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ داڑی کے تعلق سے داڑی کتی رکھنا ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ایک بھائی ہیں جو ہیڈر آباد سے بات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ داڑی کتنی رکھنی یعنی داڑی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ داڑی کتنی رکھنی چاہیے داڑی کی مقدار کیا ہونی چاہیے تو دیکھیں آپ جانتے ہیں یہ بڑی معروف بات ہے کہ داڑی کے سسلے میں علماء کے دو اقوال ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ داڑی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد آپ چاہیں تو کار سکتے ہیں یہ جو پہلا قول ہے اس کے تعلق سے بہت ساری حادث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَعَفُ اللَّهَا دَاڑھی کو معاف کر دو اس لئے یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وَعَفُ اللَّهَا دَاڑھی کو معاف کر دو تو معاف کرنا تبھی ہوگا جب آپ پوری طرح سے اس کو چھوڑ دیں اس لئے اہل علم کی بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے ایسے ہی کئی صحابے کرام سے سراتیں ملتی ہیں کہ اپنے داڑھی کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کرتے تھے تو یہ جو موقف ہے یہ بہت مضبوط موقف ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرا موقف ہے اور اس میں صحابے کرام کے بعض اقوال بھی ہیں عبداللہ بن عمر الرزیلون اور کسابہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کار سکتے ہیں تو ان صحابے کرام کے اقوال پر اعتماد کرتی ہوئی کوئی ایک مشت کے بعد داڑھی کار لیتا ہے تو ہم اس کو برا بلا بھی نہیں کہیں گے لیکن ہم کہیں گے بہتر یہ ہے کہ آدمی داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دے البتہ یہ جو پہلا موقف ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اس تعلق سے میں یہ بھی وضعات کروں گا کہ اس موقع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی آپ کی کتنی بھی بڑی ہو جائے آپ بلکل اس کو چھیڑ نہیں سکتے یا داڑھی بلکل کیسی بھی ہو آپ اس کے ساتھ کوئی بھی چھڑ کھانے نہیں کر سکتے ایسا بلکل نہیں ہے داڑھی دیکھیں عام طور سے لوگوں کی کیسے آتی ہے اس کی ایک فطری شکل ہوتی ہے تو فطری شکل کے مطابق ہے جو عمومی شکل ہے اس کے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی کی داڑھی اتنی لمبی ہو کہ شدوز کی حد تک پہنچ جائے یعنی وہ نارمل نہ مانی جائے بہت دور جیسے پاؤں تک گھٹنے تک پہنچ جائے تو ایسے کیس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ چھوڑے رہے بلکہ وہ داڑھی کار سکتا ہے کیونکہ اس سے اس کو مشکتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات نارمن نہیں رہے گی یہ بات فطرت کے خلاف جا چکی ہے اس لئے وہ کار سکتا ہے جیسے دیکھئے جسم کے کسی بھی پارٹ کو کارنا منہ ہے آپ کوئی اگلی نہیں کار سکتے ہیں آپ ناک نہیں کار سکتے ہیں جسم کا کوئی حصہ کار کے آپ نکال نہیں سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے باڈی پہ کوئی غیر فطری اضافہ ہو جائے تو اسے آپ کار کے نکال سکتے ہیں آپ کے پاس پانچ اگلی آئیں چھے اگلی آ جائے چھٹھیوں کے لئے ہیں کہیں تھوڑا بہت نکل جائے آپ آپریشن کر کے اس کو نکلوا سکتے ہیں کیونکہ یہ غیر فطری ہے یہ مسئلہ نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہوگا کہ جسم کو اپنے چینج کر رہا ہے ایسے ہی دیکھیں ناک وغیرہ آپ چینج کر کے جو آدمی اپنے آپ کو خوبصورت بننا چاہے یا عورت خوبصورت بننا چاہے تو ناک وغیرہ کا آپریشن کر کے چھڑکھانی نہیں کر سکتی لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی غیر فطری طور پر بہت زیادہ بڑھ جاتی جو ایک طرح کی بیماری ہے اور اس سے ان کو بہت ساری پرابلم ہوتی ہے تو اب یہ مسئلہ الگ ہو گیا ایک ہوتا ہے کہ ناک ٹیڑی ہو رہی ہو بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو اور اس کو خوبصورت بننے کے لئے ناک کے ساتھ چھڑکھانی کرنا یہ حرام ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ناک کی ہڈی بہت زیادہ بڑھ گئی یعنی وہ نارمل چیز نہیں رہ گئی ہے وہ شذوز کی حد تک پہنچ گئی ہے اب وہ ایک طرح کی بیماری ہو گئی ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے تو وہاں پہ وہ چیز کٹوا کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ایسے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے یہی بات سائی ہے تو اس کا کوئی یہ معنی نہ لے کہ داڑھی کتنے بھی بڑی ہو جائے کیسی بھی ہو جائے اس کے ساتھ کسی طرح کی چھڑ کھانی کر سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ نارمل حالت میں فطری میں آدمی دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکت نہیں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے وہ داڑھی رکھیں اچھی باتیں ایک مجھ سے زائد ہو کتنے بڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں داڑھی اس کو تکلیف دینے لگے پریشان کرنے لگے گھوٹنوں تک پہنچ جائے اس سے نیچے پہنچ جائے تو بھائی یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ تم اس حالت میں بھی داڑھی نہیں کاٹ سکتے ہو تو یہ ایک موقف ہے اسی کو ہم بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں تاہم ایک دوسرا موقف بھی ہے کہ ایک مشکت کے بعد کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے تو اگر صحابہ اکرام کے اقوال پر اعتماد کرتی کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ہم اسے برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایڈیو کے شکل میں جو اگلا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی وفات ہو جائے تو اس پر افسوس کرنا کوئی گناہ ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی غیر مسلم اگر اچھے کام کر رہا تھا آپ کے ساتھ دے رہا تھا آپ سے اس کے اچھے تعلقات تھے اور وہ آدمی فوت ہو گیا تو ظاہر ہے آپ کو افسوس تو ہوگا آپ کا ایک اچھا ساتھی تھا آپ کا دوست تھا آپ سے اچھے تعلقات تھے آپ کے کام آتا تھا دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کتنے لوگ غیر مسلم تھے لیکن وفات ہوئی ان کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوئی کاش ان کی مفرت ہو جاتی وہ واقعہ لمبا ہے اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم جو اچھا انسان ہے اچھے کام کرتا ہے اس کی وفات ہوگی تو افسوس کا اظہار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی برا انسان ہے تو اس میں مسلم غیر مسلم کیا کوئی برا انسان ہے تو مسلمان ہی کیوں نہ ہو آدمی اس سے راحت محسوس کرتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے دعویٰ کرے میں مسلمان اور سب کو تنگ کرے سب کو پریشان کرے سب کا جینہ حرام کر دے وہ آدمی مر جائے گا تو کون افسوس کرے گا وہ تو گئے گا چلو اچھا ہوا یہ چلا گیا تو اس میں مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے کوئی بھی آدمی اگر اچھا ہے وہ فوت ہو گیا آپ افسوس کا اظہار کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی آدمی جب برا ہوگا چاہے مسلمان ہو چاہے نون مسلم ہو وہ اس دنیا سے جائے گا سب کو ستا کے سب کو پریشان کر کے تو ظاہر ہے کہ اس کی موت کے بعد کوئی بھی اس پر افسوس نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے آڈیو کے شکل میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن تحریری سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار فریاد دلا دیں آپ چاہیں تو آڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن جو سوالات ہم کو موصل ہوتے ہیں ویڈیو کے شکل میں یا آڈیو کے شکل میں ہم ان کے جوابات پہلے دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے ملائزہ فرمایا اور اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کریں البتہ اگر خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ویڈیو میں یا آئیڈیو میں سوال بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نہ انہیں اپنا پتا یا نام بتانے کی ضرورت ہے وہ یوں ہی ڈائریکٹ اپنے سوالات ہم کو ٹائپ کر کے بھیج سکتی ہیں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے تو اب بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کی طرف پہلے سوال یہ ہے کیا توٹ پیس سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے سوال یہ ہے کیا توٹ پیس سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے توٹ پیس ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو اگر آدمی موں میں رکھتا ہے تو اسے کچھ احساس ہوتا ہے تو اس کی بنا پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا اس سے روجہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بارے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے روجہ نہیں ٹوٹتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ نے موں میں رکھی اور اس کا ذائقہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ کا روجہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ چیز آپ کے حل کے نیچے نہیں جا رہی ہے چنانچہ مسواق کا مسئلہ ہے کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ روزے دار مسواق نہیں کر سکتا ہے بلکہ بہت سارے اہل علم آپ کو یہی کہیں گے کہ روزے کی حالت میں مسواق کرنا چاہیے لیکن مسواق کے بارے میں بھی آپ غور کریں اسے اگر آپ موہ میں رکھیں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا آپ کو اس کا ذوق پتا چلے گا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مسواق کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا حتیٰ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے اور بوقت ضرورت اس کو چکھنا پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا عبداللہ ابن عباس رضل اللہ کا ایک قول جو بہت ساری کتب احادیث مصنف ابن عبی شہبہ وغیرہ میں ہے اسے امام بخاری رملہ نے بھی تعلیقہ نقل فرمایا ہے امام بخاری فرماتے ہیں وقال ابن عباس لاباس ایتتا امل قدر عبی شہیہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہاڈیا وغیرہ چکھ لے یعنی اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا تو کوئی ہاڈی یا کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی عورت کھانا بنا رہی ہے اور وہ نمک وغیرہ چکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا موہ پہ رکھ کے پھر اس کو باہر نکال دے حل کے اندر نہ لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ٹوٹ پیس وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے گرچہ موہ میں رکھنے کے بعد اس کا ذائقہ محسوس ہو تو کوئی چیز جب پیٹ کے اندر جائے گی تب ہی اس سے روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال ہے کہ کیا صحابہ اکرام سے 20 رکعات ترابی پڑھنا ثابت ہے تو دیکھیں اس بارے میں روایتیں دو طریقی ہیں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آٹھ رکعات ترابی پڑھتے تھے یعنی ویتر سمیت گیارہ پڑھتے تھے اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ بیس پڑھتے تھے لیکن ان دونوں طرح کی روایات میں صرف وہی روایات سہی ہیں جن میں گیارہ رکعات پڑھنے کی بات آتی ہے چنانچہ معتہ میں ایک بڑی ہی مشہور روایت ہے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا عمر بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں تو دیکھیں اہدی فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو صحابے کرام کی تراوی ہوئی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس تراوی کے لئے جن کو امام مقرر کیا تھا انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کیا کریں کتنا پڑھائیں بے اہدہ اشرت رکعتن کی وہ گیارہ رکعات پڑھائیں تو یہ بڑی مضبوط روایت تھے معتہ کی روایت تھے اس کی صندت بخاری مسلم کے لیول کی ہے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے اس صحیح ترین روایت سے معلوم ہوا کہ صحابے کرام گیارہ رکعات تراوی پڑھتے تھے اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہیں جن میں بیس کی بات آتی ہے وہ روایت ہیں اس روایت کے ہمپلہ ہونے کی تو بہت دور کی بات ہے سندن صحیح ہی نہیں ہے تو جب ایک مسئلے میں ایک طرف صحیح روایت ہوں اور ایک طرف ضعیف روایت ہوں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو ہمیں صحیح روایت قبول کرنے چاہیے صحیح بات لینا چاہیے اور جس بات کا کوئی پروف نہ ہو جس کی کوئی تصدیق نہ ہو پائے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابے کرام کے بارے میں صحیح اتنا ثابت ہے کہ وہ گیارہ رکعات پڑھتے تھے اس سے زیادہ صحابے کرام کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کیا تراوی میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے دیکھیں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراوی میں قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے اس لئے دیکھیں کہیں کہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں پورے ماہ میں ختم قرآن کا جو سسلہ ہوتا ہے تو شروع میں اگر ایک دو تراوی کسی سے مس ہوگی تو وہ ساری تراوی چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا قرآن ختم ہی نہیں ہو پائے گا ایک دو دن چھوڑ گیا تو ہم میں تراوی کی پڑھوں اور اسی طرح سے اس سے ہٹ کر ایک چیز دیکھیں آپ کہ کچھ لوگ ایک رات کا بندوبست کرتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن ختم کریں گے تو وہ ایک رات میں عشاء کے بات پڑھنا شروع کرتے ہیں اور فجر تک قرآن ختم کر دیتے ہیں بہت تیجی سے اس میں قرآن کی تلاوت کیسی ہوتی آپ سب جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی یہ سمجھ کے رکھے ہیں کہ بس قرآن ختم ہونا چاہیے وہ چاہے ایک دن میں ہو دس دن میں ہو بیس دن میں جب کی ایسی کوئی بات نہیں ہے تراوی میں ختم قرآن کے سسلے میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے کہ قرآن ختم کیا جائے البتہ زیادہ سے زیادہ یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ صحابے کرام جو اتنا دیر دیت پڑھتے تھے تو وہ کم سے کم ایک بار قرآن ختم کرتے رہوں گے تو اس بنیاد پر اگر کوئی قرآن قرآن ختم کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اچھی بات ہے کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم کرے لیکن تراوی میں ختم قرآن کو سنت قرار دینا یا ضروری قرار دینا اس کو واجب قرار دینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر ایک آدمی دو تین پارا ہی پوری تراوی میں پڑھتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ رمضان میں ختم قرآن کی جو اصل سنت ہے وہ یہ کہ آدمی بیڑھ کر تلاوت کر کے قرآن مجید ختم کرے یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے ختم قرآن کا اور اس کے تعلق سے باقاعدہ روایت بھی ملتی ہے چنانچہ سنان نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فی شہرین کہ قرآن ایک ماہ میں ختم کرو آگے لمبی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کم میں بھی ختم کر سکتے ہیں وگرہ وگرہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرو یعنی اوسطا آپ دیکھیں تو ایک دن میں ایک پارہ پڑھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرنا چاہیے لیکن یہ ختم قرآن تراوی میں ہو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو اس بات کا احتمام ہونا چاہیے کہ ہمارا ختم قرآن ہو اور اس کے لئے سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے تو اس میں قرآن ختم کر لے یا اکیرے نماز پڑھ رہا اس میں قرآن ختم کر لے لیکن ایک جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں ہر مجاز کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو سب کو ایک ہی رائے کا یا ایک ہی ذوق کا پابند تو نہیں کیا سکتا تو یہ اصل طریقہ ہے کہ ختم قرآن کا کہ آدمی ایک بار ختم کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا بخاری وغیرے کی روایت ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کا ایک دورہ کرتے تھے اور جبریل اسلام آپ کو قرآن کا دورہ کراتے تھے قرآن پڑھاتے تھے اور جس سال آب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس سال جبریل اسلام نے رمضان میں دو بار آپ کو قرآن کا دورہ کرایا تو یہ جو قرآن کا دورہ ہوتا تھا ظاہر ہے کہ یہ تراوی میں نہیں ہوتا تھا یہ تراوی سے باہر قرآن پڑھے آتے تھے تو آب سلام کی سنت سے بھی یہی ملتا ہے کہ ختم قرآن کیسے ہوتا تھا آب سلام کی حکم سے قول سے بھی یہی ملتا ہے کہ ختم قرآن کیسے ہوتا تھا جس لئے رمضان میں اصل اعتمامی ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے تلاوت کر کے قرآن مجید ختم کریں اور تراوی میں بھی ختم کر سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ ضروری اور واجب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعات تراوی پڑھنا ثابت ہے دیکھیں ابھی ایک سوال تھا کہ صحابے کرام سے کتنی رکعات ثابت ہے اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان سے کتنی رکعات تراوی پڑھنا ثابت ہے اور یہ بہت ساری لوگ پوچھتے رہتے ہیں رمضان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ثابت ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بخاری کی بہت ہی واضح روایت ہے حدیث عمد دو ہزار تیرہ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی یہ قیام رمضان سے متعلق سوال ہے جس کو ہم تراویہ کہتے ہیں یاد رہے کہ تراویہ کا لفظ یہ قرآن میں یا حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی کیفیت کے لحاظ سے ہم اس کو تراویہ کہتے ہیں اس لئے حدیثوں میں قیام یا صلات وگرہ ہی کے الفاظ ملیں گے بہرحال پوچھا گیا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی فقالت تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مَا کَنَا يَزِدُ فِي رَمَدَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ فرماتے ہیں کہ رمضان ہو یا غیرِ رمضان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زائد نہیں پڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ تراویہ زیادہ سے زیادہ گیارہ رکت پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویہ کے بارے میں نہیں ہے یہ تحجد کے بارے میں تو میرے بھائیو تراویہ ہو تحجد ہو یہ ایک ہی نماز ہے الگ الگ حالات کی وجہ سے اس کے نام بدلتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز کوئی الگ ہو گئی ہے وہ وہی نماز ہے قیفیت بدلنے کے وجہ سے اس کا نام بدل جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ قیفیت بدل گئی تو وہ چیز بھی چینج ہو گئی ہے وہ الگ ہو گئی ہے تو تراویہ بھی وہی ہے تحجد بھی وہی ہے اس لئے اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان ہو یا غیرِ رمضان ہو آپ گیارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اس کے علاوہ صحیح ابن خزمہ میں دن صحابے اکرام کو لے کے جو تراویہ پڑھائی تھی ان تین دنوں میں آٹھ رکعات پڑھائی تھی یعنی ویتری کو چھوڑ کے کل تراویہ آٹھ رکعات تھی یعنی ویتری لے کر گیارہ رکعات بنتی ہے تو اللہ کے نبی سے سلم کے فیل سے اور اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ سلم کے سنت یہی ہے کہ آپ سلم گیارہ رکعات پڑھتے تھے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ سلف میں جو اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ میں گیارہ پڑھوں گا کوئی کہتا ہے میں بیس پڑھوں گا کوئی کہتا ہے تیس کوئی چالیس الگ الگ اقوال ہیں لیکن یہ جو سلف کا اختلاف ہے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اختلاف اس بات کو لے کر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے الگ الگ پڑھتے تھے بلکہ آپ سے سلم کے بارے میں تقریباً سلف کا اتفاق ہے کہ آپ سے سلم نے خود گیارہ رکعت ہی پڑھی ہیں لیکن سلف نے اپنے طور سے کچھ نے اپنے لئے یہ پسند کیا کہ ہم اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے اس لئے ہم اس میں اپنی مرجی سے تعداد بڑھا سکتے ہیں تو بعض سلف جنہوں نے زائد پڑھا ہے بیس پڑھا ہے یا چالیس پڑھا ہے ان لوگوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس لئے ان دونوں باتوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے سنت والی تعداد الگ ہے اور اختیاری تعداد الگ ہے اختیاری تعداد کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ اختلافات ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے یا کتنا پڑھنا چاہیے لیکن جب یہ بات ہو جیسا کہ سوال نے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آپ نے کتنا پڑھا تو یہاں پہ سب کی زبان ایک ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیارہ رکاز سے زیادہ نہیں پڑھا جیسے کہ روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور بھی وزاتیں اور بھی حوالے آپ کے سامنے رکھے گئے امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک حدیث ایسی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ پورے ماہ تراوی پڑھنا ہے جماع سے پڑھنا ہے اور عشاء کے بات پڑھنا ہے تراوی کی ساری قیفیات ایک ہی حدیث سے بتائیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ کوئی ایک ہی حدیث بتائی جائے جس میں سب کچھ موجود ہو یعنی اس میں موجودوں کی پورے ماہ تراوی پڑھنا ہے جماع سے پڑھنا ہے عشاء کے بات پڑھنا ہے رات کے شروع حصے میں پڑھنا ہے یہ ساری باتیں کسی ایک ہی حدیث میں دکھاؤ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بھائی یہ مطالبہ غلط ہے یہ سوال ہی غلط ہے یہ زد اختیار کرنا کہ ساری باتیں یہ بلکل غلط بات ہے جو فرض نماز ہے جو پانچ وط کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں تکبیر سے لے کر سلام تک جو مسائل ہیں جو طریقہ ہے وہ سب کسی بھی ایک حدیث میں نہیں مل سکتا کیونکہ نماز کی جو قیفیات ہیں وہ کسی ایک شخص نے نہیں بیان فرمائی ہے ہر ہر صحابی نے اپنے اپنے حساب سے وہ قیفیات نکل فرمائی ہے تو جب سب کے بیانات کو سب کی روایات کو ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو پورا نقشہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے آپ سلام کی نماز کی پوری قیفیت ہمارے سامنے آتی ہے یہی معاملہ تراوی کا بھی ہے کہ جب تراوی کی قیفیت پر ہم بات کریں گے تو یہ مطالبہ غلط ہوگا کہ کوئی ایک ہی حدیث دکھائیں جس میں سب کچھ مل جائے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے جب فرض نماز میں ممکن نہیں ہے تو تراوی میں کیسے ممکن ہوگا اس لئے تراوی کی قیفیات جو ہیں وہ بھی الگ الگ صحابہ نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری روایتیں ہم اکٹھا کرتے ہیں تب ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں مثال کے طور پر سوال کے جو یہ شکھ ہے کہ پورے ماہ تراوی پڑھنے کی کیا دلیل ہے تو بھائی سنن ترمیزوگر میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضلت بیان کی ہے کہ من قام امام جو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا تراوی امام کے ساتھ پڑھے گا اسے پوری رات تراوی کا صحابہ ملے گا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات امام کے ساتھ پڑھنے کی ترگیب دلا دیئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور تعداد کی بات کریں تو ابن خزیمہ وغیرہ میں اور صحیح بخاری وغیرہ میں تعداد موجود ہے تو ایسے الگ الگ حدیثیں دیکھیں گے تو الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ چیزیں ملیں گی اور وقت کی بات کریں تو سنان ترمیزی کے جروائے تھے اس میں تینوں وقت کا ذکر ہے کہ پہلی رات اللہ کے نبی سسن نے ابتدائی حصے تک قیام کیا پھر دوسری رات اور آگے بڑھے تیسری رات اور آگے بڑھے تو کئی روایات ہیں سب کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں تو پوری قیفیت معلوم ہوتی ہے اس لئے یہ سوال غلط ہے کہ کسی ایک ہی حدیث میں بتاؤ اور آخر میں میں یہ بات واضح کر دوں کہ تراوی ہو یا کوئی بھی نماز ہو اس عصرے میں جس طرح سے کئی احادی سے کٹھا کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا یا آپ کا عمل کیا تھا ایسے ہی ہم عیمہ کے بارے میں بات کریں تو عیمہ کے تعلق سے بھی ان کے شاگردوں کی کئی روایتیں کٹھا کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس امام کی نظر میں تراوی کا طریقہ کیا ہے کوئی بھی امام ہو چار امام ہیں میں سے کوئی بھی امام ہو اگر کوئی کہے کہ امام ابو حنیفہ کے کسی ایک شاگرد کا ایک قول ایسا بتاؤ جس میں یہ پوری نماز کا پورا طریقہ موجود ہو یہ ممکن نہیں ہے یا امام احمد رحم اللہ کے حوالے سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رحم اللہ کے کسی ایک شاگرد کا کوئی ایک قول ایسا بتاؤ کہ اس قول میں ساری باتیں موجود ہو تراوی کے سسلے میں یا کسی اور نماز کے سسلے میں تو یہ ممکن نہیں ہے تو جس طرح سے عیمہ کے بارے میں ممکن نہیں ہے پورا طریقہ معلوم کیا سکے بلکہ وہ سارے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے شاگردوں کی ساری جو باتیں ہوتی سب کو اکٹھا کر کے پتا چلتا ہے کہ اس نماز کے بارے میں ان امام صاحب کی کیا کیا باتیں ان کا کیا کیا نظریہ ہے ایسی ہی اللہ کے نبی صاحب کے طریقے نماز پر بات ہوگی تو وہ طریقہ بھی کسی ایک روایت میں نہیں مل سکتا بلکہ آپ صاحب کے جتنے شاگر یعنی جتنے صاحبہ ہیں سب کی روایت ہمیں اکٹھا کریں گے تو پورا طریقہ ہمارے سامنے واضح ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے افطار میں کیا کیا چیزیں کھانا سنت ہے سوال یہ ہے کہ افطار میں ہم کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں تو دیکھیں اس حوالے سے سنن ابی دعود میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کیا کیا چیزیں سامنے رکھتے تھے چنانچہ روایت ہے انیس بن مالک رضی اللہ کی کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتروا على رتبات قبل ان یسلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ خجوروں سے افطار کرتے تھے فَإِلَّمْ تَكُنْ رَتَبَات لیکن اگر تازہ خجوریں محسر نہیں ہوتی تھی فَإِلَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسْوَاتِ مِمَّا اگر یہ بھی نہیں ہوتی تھی تو چند گھوٹ پانی پی لیتے تھے یہ کچھ چیزیں ملتی ہیں اس حدیث میں یعنی آدمی افطار کرنا چاہے تو تازہ خجور سے افطار کرے یا آم خجور سے افطار کرے یا یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم پانی سے افطار کرے اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور افطار کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تو اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سے بھی افطار کیا اور اسی پر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مشروب یعنی مخلوط پانی شربت وگرہ بنا کے بھی ہم اس سے افطار کر سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں ملتی ہیں تازہ خجور ہے آم خجور ہے پانی ہے ستو ہے یہ چند چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افطار کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں کہی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کی آتی ہیں لیکن ان کی سندیں صحیح نہیں ہیں مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ نمک سے افطار کرنا سنت ہے اس کے تعلق سے کوئی روایت کم سے کم میں تلاش نہیں کر سکا نہ صحیح نہ ضعیف تو نمک کے اس اسلح میں جو بات اڑائی گی ہے وہ کس بنیاد پر بات کہی گی ہے ہمیں نہیں معلوم روایت ہم نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہمیں اس اسلح میں کوئی روایت اور اسی طرح سے دودھ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو افطار میں لینا چاہیے سنت ہے تو اس کے تعلق سے بے شک روایت ملتی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی وہ بھی ضعیف ہے اس میں یہ آیا ہے کہ افطار کے سامان میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آگ سے پکی ہو یعنی آگ سے پکی ہوئے چیزیں جیسے پکڑا ہوگا یہ سب نہیں ہونا چاہیے افطار میں بلکہ دوسری چیزیں ہونے چاہیے جیسے فل فروٹ وغیرہ ہونا چاہیے تو یہ روایتیں بھی ثابت نہیں ہیں تو یہ جو نمک کے بارے میں دودھ کے بارے میں اور یہ جو پابندی کی پکیوی چیزیں نہ ہو ان سب کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہو بے بنیاد ہے بعض کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے اور بعض کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دی گئی ہے کہ افطار جن چیزوں سے کیا جاتا ہے اس میں سے کیا کیا سنت ہے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں البتہ یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آب سلام تازہ خجوروں سے افطار کرتے تھے اور اگر وہ نہ ملتی تو عام خجوروں سے وہ بھی نہ ہوتی تو پانی پینے سے افطار کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے بہت سائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دسترخان کو سجا دیا اس میں سب کچھ ہے پکوڑے ہیں سموسے ہیں سب بڑا ہوا ہے اور دو تین خجور رکھ دیا اور جیسے ازان ہوئی ایک خجور اٹھا کے کھائے یا خجور کا ایک ٹکڑا کھایا اور پھر اس کے بعد میں کھانے پر ٹوٹ پڑے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق افطار کیا ہے ہم نے خجور کھایا ہے یہ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ آعاف سلام نماز سے پہلے یعنی افطار کرتے ہوئے نماز سے پہلے خجوروں پر افطار کرتے تھے تازہ خجوروں پر یعنی اسی پر آعاف سلام اکتفا کرتے تھے یعنی ازان ہوئی نماز کا وقت ہوا افطار کا وقت ہوا آعاف سلام نے کچھ خجوریں کھائی اس کے بعد چلے گئے نماز پڑھنے یعنی افطار اسی پر ختم ہو جاتا تھا لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ بن گیا ہے کہ یہ خجور وغیلا اسٹارٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے افطار میں کہ ایک خجور ہم نے کھایا اور اس کے بعد میں بکیا چیزیں کھاتے ہیں ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے لیکن اگر آپ سنت سمجھنا چاہتے ہیں آپ اگر سنت کے شوقین ہیں تو سنت تو یہ ہے کہ افطار کا وقت ہو آپ صرف خجور رکھیں وہی کھائیں پانی پیئیں بس کریں اب جائیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آئیں جتنا کھانا وہ کھائیں اور الحمدلہ آج بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اسی ممبئی میں کہ جن کے ہاں افطار کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ازان کے بعد صرف خجور کھاتے ہیں بس اسی ممبئی میں ایسے لوگ موجود ہیں میں اور ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے دسترخان پر بیٹھ چکے ہیں جہاں پہ ازان ہوتی ہے اور اس کے بعد میں صرف خجور کھائے جاتا ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد پانی پیئے فوراں نماز پڑھ جاتی ہے نماز کے بعد بڑا سا دسترخان لگتا ہے اس میں آدمی کھاتا ہے بلکہ ایسے دسترخان پر کوئی نیا آدمی آتا ہے تو بچارہ چونک پڑھتا ہے کہ ہاں اتنے احتمام سے بلائے گیا یہاں تو کچھ دیکھی نہیں رہا ہے تو بعد میں جو نماز پڑھ کے واپس آتے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ افطار یہ اصل کھانے کے اندازم بعد میں ہے تو الحمدللہ آدھ بھی کچھ لوگ ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ وہ صرف خجوروں پر افطار کریں گے اور نماز پڑھنے کے بعد کھائیں گے تو یہ اصل طریقہ ہے تو جو ہم نے عادت بنا رکھی ہے کہ ایک خجور کھائیں گے اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں گے کہ یہ پوری سنت ادا ہو گئی تو یہ چیز غلط ہے اس سے پوری سنت ادا نہیں ہوتی ہے البتہ یہ چیز غلط نہیں ہے ہم اس کو حرام اور ناجاز نہیں کہتے ہیں لیکن جو فرق ہے سنت کا اس کو واضح کرنا آپ کے لئے ضروری تھا امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے افطار سے پہلے اور افطار کے بعد کونسی دعا پڑھنا ثابت ہے جو دیکھیں سوال یہ ہے کہ افطار سے پہلے یا افطار کے بعد کونسی دعا ثابت ہے یعنی کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو دیکھیں جہاں تک افطار سے پہلے کی بات ہے تو اس حوالے سے کچھ لوگ ایک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں سنن نبی دعوت میں وہ منقول ہے کہ افطار سے پہلے اللہم لکا سمتو وعلی رزق کا افطرتو پڑھنا چاہیے البتہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی الفاظ کو افطار سے پہلے نہیں بلکہ افطار کے بعد پڑھنا چاہیے لیکن بہرحال چونکہ کچھ لوگ ان الفاظ کے لئے کہتے ہیں کہ اس کو افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے اس لئے میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو افطار کے حوالے سے کہ افطار کے وقت ہم کو کیا پڑھنا چاہیے اس اس لئے میں کوئی بھی صحیح روایت خصوصی الفاظ کے ساتھ نہیں ملتی ہے اس لئے جو عمومی بات ہے کہ کچھ بھی کھانا پینا ہو تو بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جب ہم کو افطار کرنا ہو تو افطار بھی بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور دعا کا چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لئے کسی اور دعا کا اعتمام نہیں کرنا چاہیے سوال کا جو اگلا شک ہے کہ افطار کے بعد کونسی دعا پڑھنا چاہیے تو دیکھیں افطار کے بعد ایک دعا ثابت ہے سنان نبی دعوت کی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں اسے افطار کے بعد پڑھنا ثابت ہے یہ سنان نبی دعوت کی روایت ہے یہاں پر یہ بھی واضح کر دو کہ کچھ علماء انہی الفاظ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو افطار کے بعد نہیں بلکہ افطار سے پہلے پڑھیں گے لیکن یہ چند علماء ہیں اکثر علماء آپ دیکھیں گے خاص طور سے مذائبِ عربہ کے جو بڑے بڑے مصنفین ہیں شارہین ہیں فقہ ہیں ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان کی اکثریت یہی لکھتی ہوئے نظر آتی ہے کہ اس دعا کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے اس طرح سے جو شارہین حدیث ہیں یہ ابو دعوت کے حدیث ہیں اور سنان نبی دعوت کی مشہور شرع عون المعبود ہے اس کے مولف رحم اللہ نے بھی اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے کہا ہے بعد الافطار یہ الفاظ افطار کے بعد پڑھنا چاہیے اس لئے صحیح بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ ان الفاظ کے افطار کے بعد پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ جو معانی بتاتے ہیں معانی کا بھی اشارہ یہ ہے کہ اس کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے حدیث کے الفاظ کیاں پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئی تو یہ الفاظ اور معنی بھی اشارہ کرتا ہے کہ اسے افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ روایات میں ہم ایک عمومی چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کھانے پینے سے متعلق دعاوں کا تذکرہ ملتا ہے وہ کھانے کے بعد ملتا ہے کہ مثلا یہ کھانے کے بعد یہ پڑھنا یہ پینے کے بعد یہ پڑھنا یہ کھانے کے بعد یہ پڑھنا لیکن کسی بھی چیز کے کھانے سے پہلے کچھ پڑھنا یہ نہیں ملتا ہے سب بادی میں ملتا ہے تو یہ روایات کا عمومی انداز بھی بتاتا ہے کہ الفاظ بھی بات کے ہونے چاہیے اسی سے ملتی چلتی بات وہ روایت بھی ہے جس میں ہے کہ اگر آپ کسی کیاں افطار کرتے ہوں تو یہ پڑھنا چاہیے افطرہ اندکم السائمون تو ان ساری روایہ سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ الفاظ کو افطار کے بعد پڑھنا چاہئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھا افطرہ کے جو الفاظ ہیں وہ مستقبل کے معنی میں ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ماضی مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے ماضی مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے اس سے انکار نہیں لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہوا کہ اب جہاں جہاں ماضی ہو سب کو مستقبل کے معنی میں لے لو تو یہاں جو قرائن ہیں شواہد ہیں جو اشار ہیں وہ سب بتا رہیں کہ افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے اس لئے صحیح بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو افطار کے بعد پڑھنا چاہیے تو جو سوال ہے کہ افطار کے بعد کون سے دعا پڑھنا چاہیے تو افطار کے بعد یہی دعا ہے البتہ جو علماء اس کو افطار سے پہلے پڑھتے ہیں اگر ان کا فہم ہوئی ہے اور کسی کو ان پر اعتماد دے تو افطار سے پہلے پڑھ لیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک بہتر بات یہ ہے کہ ان الفاظ کو افطار کے بعد ہی پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے سوالات پوچھنا چاہیں تو اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اس نمبر کو نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات ویڈیو کے شکل میں یا آوڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ جب بھی سوالات بھیجیں تو کوشش کریں سوالات مختصر ہوں سوالات بامقصد ہوں اور سوالات پوچھتے ہوئے آپ اپنا پتہ اپنا نام ضرور بتائیں البتہ اگر خواتین ہم سے سوالات کر رہے ہیں تو انہیں نام پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ویڈیو یا آئیڈیو میں اپنا سوال بھیجنے کی ضرورت ہے وہ صرف تحریری شکل میں اپنا سوال ٹائپ کریں ہمیں سند کریں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیا جائیں گے اسی پر آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں